بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہا ہے مائنڈسٹ ساؤت ایسٹ لوکیشن پہ افریقہ کی کنٹری ہے لینڈ موک کنٹری جس کا ایویزا میں نے آج کرنا ہے آپ کے لئے نائنٹین سکسٹی فور میں یوکے سے عدادی اصل کی اس کنٹری نے اور اس کے جو بورڈرز ہیں ان میں زیمبیا تنزانیا اور موزمبیک جہے وہ لگتے ہیں ٹیوریسٹری کے پار سے ایک بیتن کنٹری ہے بہت ہی آسان ویزا ہے انتہائی کم ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کو اپلوڈ کرنے ہوں گے ان کے افیشل ویب سائٹ پر اور جو اس کی ویزا فی ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے پاکستانی روپے میں اگر بات کریں تو اندرہ ہزار روپے اور 50 ڈالرز کی ویزا فی ہے اور نینٹی ڈیس کی لئے یہ ویلڈ ہے انگلیش اس کی افیشل لانگویج ہے اور جو کیپٹیل ہے وہ ہے لالونگ گیو اور ٹونٹی میلین کا مطلب ہے دو کوڑ کی آبادی کا ایک تنمیانی درجے کا ملک ہے اگر آپ کے پاس فریش پاسپورٹ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاسپورٹ پر کچھ ٹرمز لگ جائیں تو اس کے ساتھ جو بارڈلز کنٹریز ہیں ان کا ویزا بھی آپ لے سکتے ہیں تنزانیہ کا موزمبیا اور موزمبیک ان کا ای ویزا بھی آویلیبل ہے اور ان میں سے دو کنٹریز کے میں ویزے پہلے ہی کر چکا ہوں جن میں زیمبیا اور تنزانیہ ہیں ڈاکومنٹس اور کیا پرسی چلے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ میں ڈسکس کرتا ہوں میری جو ڈسکرپشن ہے ویڈیو کی اس میں آپ کو ایک ویب سائٹ کا لنک ملے گا جو کہ ملاوی کا افیشل ویب سائٹ ہے evisa.gov.mw gov کا مطلب ہے ایک گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے اور ایم ڈبلو کا مطلب ہے ملاوی سب ڈومین ہے اس کا تو اس کو جو آپ نے لنک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک پیج اوپن ہو جائے گا اور یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے بعد آپ نے ایک ویزا فارم جو ہے اور لیبل ہے اس کو آپ نے فلپ کرنا ہے اور سکین ڈاکومنٹس ہیں ان کو اپلوڈ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ماسٹر یا آپ کے پاس اگر ویزا کارڈ ہے تو اس کے ذریعے آپ نے ان کی فیس 50 ڈالر بنی ہے سنگل انٹری ویزا ہو گا یہ اور 90 ڈیس کے لیے ویلیڈ ہے اس کے بعد کنفرمیشن ایمیل آئے گی آپ کے پاس اور اپروول کے بعد آپ کے ایمیل اکاؤنٹ پہ ای ویزا سرٹیفیکٹ پیڈیا فارمیٹ میں آپ کو دستیاب ہوگا تو یہ اس کا ایک چھوٹا سا پروسیجر ہے جس کو آپ نے فالو کرنا ہے کیا ڈاکومنٹس ہیں اس کو میں ڈسکس کرتا ہوں تمام ڈاکومنٹس جہیں وہ آپ نے سکین کرنا ہے یعنی کہ اس کی ڈیجیٹل کاپی ہونی چاہیے آپ نے اپنے کیمرے سے اس کے فوٹوگرافز جہیں وہ نہیں چلیں گے تو سکینڈ کوپی آپ نے تیار کرنی ہے ڈاکومنٹس کی جن میں نمبر ون ہے پاسپورٹ سکس منس ویلیڈیٹی ہونی چاہیے اور ٹو بلانک پیجز اس میں ہونی چاہیے ریسنٹ فوٹوگرافز آپ کی ہوتل بوکنگ اور فلائٹ ریزیویشن اور ادھر ڈاکومنٹس میں اپشنل ہیں جو کہ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں بینک سٹیٹمنٹ اپلائیمنٹ لیٹر بزنس سٹیفیکٹ اور یہ ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے جب آپ کو ای ویزا آپ کی اکاؤنٹ میں آپ کو مل جاتا ہے اور آپ ان کے پورٹ آف انٹری پہ جب آپ پہنچیں گے تو یہ ڈاکومنٹس سارے اور جو اڈیشنل ڈاکومنٹس میں نے بتایا ہے یہ بھی اگر آپ رکھیں گے تو مناسب ہوگا بینک سٹیٹمنٹ بہت یوز نہیں چاہیے آپ کو چھے سے سات لاکھ کی بینک سٹیٹمنٹ اگر ہے آپ کے پاس تو آپ کے بریٹر چانس ہیں کہ آپ کو ملاوی کا ای ویزا مل جائے ملاوی کے ای ویزا کے بعد آپ نے زمبیا اور تنزانیا اور پھر موزمبیک ان تینے ویزوں کو بھی آپ نے اپلائی کرنا ہے ان کے جو ویزے ہیں میں ان میں سے دو کنٹریز کے ویزے کر چکا ہوں ان میں تنزانیا اور زمبیا ہے آسان ویزے ہیں یہ بھی تو اگر آپ تینوں کنٹریز یعنی چاروں کنٹریز کے ویزے لے لیتے ہیں تو ایک بہت ہی بہترین قسم کی ٹریول ایچٹری آپ بنا سکتے ہیں تو دوبارہ میں پیٹ کرتا ہوں آسان ویزا ہے انتہائی کم ڈاکومنٹس ہیں اور کسی ایجنٹ کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے اور بہ آسانی ہے آپ ڈاکومنٹس اور یہ پروسیجر کو فالو کریں گے تو آپ کو ویزا بہ آسانی مل جائے گا تو یہ تھی ڈاکومنٹس اور اس کا پروسیجر اور یہ ویڈیو تھی ملہ بھی کے اوپر کوئی بھی آپ کی رائے ہیں تو کومنٹس باکس میں آپ کا اہزار کریں اور کوئی کوئی ورکوشنز کوئی کرتیسیزم کوئی سجیشن اور کسی بھی میری پریوییس ویڈیو سے لیٹیٹ کوئی بھی پریویس ویڈیو سے لیٹیٹ کوئی بھی قوشنز ہے تو تو write to me اور مجھے گئے لئے مجھے گئے مجھے گئے